یرمیان چوبیس باب جب شاہ بابل نبوکت نظر شاہ یہودہ یکونیہ بن یحکیم کو اور یہودہ کے عمراء کو کاریگروں اور لوہاروں سمیت یرشلم سے اسیر کر کے بابل کو لے گیا تو خداوند نے مجھ پر نمائع کیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی حیکل کے سامنے انجیر کی دو ٹوکریاں دھری تھیں ایک ٹوکری میں اچھے سے اچھے انجیر تھے ان کی مانند جو پہلے پکتے تھے اور دوسری ٹوکری میں نہایت خراب انجیر تھے ایسے خراب کے کھانے کے قابل نہ تھے اور خداوند نے مجھ سے کہا آئی یرمیان تو کیا دیکھتا ہے اور میں نے عرض کی انجیر اچھے انجیر نہایت اچھے اور خراب انجیر بہت خراب ایسے خراب کے کھانے کے لیے کے قابل نہیں پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ان اچھے انجیروں کی مانت میں یہودہ کے ان اسیروں پر جن کو میں نے اس مقام سے کستیوں کے ملک میں بھیجا ہے کرم کی نظر رکھوں گا کیونکہ ان پر میری نظرِ انائت ہوگی اور میں ان کو اس ملک میں واپس لاؤں گا اور میں ان کو برباد نہیں بلکہ آباد کروں گا میں ان کو لگاؤں گا اور اکھاڑوں گا نہیں اور میں ان کو ایسا دل دوں گا کہ مجھے پہچانے کہ میں خداوند ہوں اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا اس لیے کہ وہ پورے دل سے میری طرف پھریں گے پر ان خراب انجیروں کی بابت جو ایسے خراب ہیں کہ کھانے کے قابل نہیں خداوند یقیناً یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں شاہی یہودہ صدقیہ کو اور اس کے عمراء کو اور یرشلم کے باقی لوگوں کو جو اس ملک میں بچ رہے ہیں اور ملک مصر میں بستے ہیں ترک کر دوں گا ہاں میں ان کو ترک کر دوں گا کہ دنیا کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھریں تاکہ وہ ہر ایک جگہ میں جہاں جہاں میں ان کو ہانک دوں گا ملامت اور مثل اور تان اور لانت کا باعث ہوں اور میں ان میں تلوار اور کال اور وبا بھیجوں گا یہاں تک کہ وہ اس ملک سے جو میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دیا نیست ہو جائیں گے